بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مضبان جعبید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ٹی وی ناظرین آپ کو بتا ہے کہ آج کل کا زمانہ جو ہے وہ آئی ٹی کا زمانہ ہے اور اسی سلسلے میں آج ہمارے درمیان موجود ہے ایک ننی سی او ہانیا رحیم جو دی لیٹل انجلز ویل فیر آرگنازیشن کا سی او ہے سابد رحیم صاحب کسی تعرف کا مقتاش نہیں ہے وہ اسسٹینٹ پروفیسر ہے کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور ان کی سائبزادی ہے ہمارے ساتھ ہانیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیونکہ آپ ایک اچھے کام کر رہی ہے اس حوالے سے اپنے جیسے سٹوڈنس کو علاقے کے بچوں کو ایک اچھا میسیج دینے کے لیے آپ ہمارے سٹیڈیو آئی ہے سابد رحیم صاحب آپ کا بھی شکریہ بچی کے ساتھ آپ نے وقت نکال کے ہمارے سٹیڈیو میں آگئے اور فردر گلگت بلتستان کے بچوں کو ایک اچھا میسیج دینے کے لیے آپ نے بھی وقت دیا آپ کا بھی ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں ہانیا میں آپ سے بات کا آگاز کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایج کیا ہے اور کس کلاس میں پڑھتی ہو اور پھر اس عمر میں آپ سی ایو بننے کی ایک انجیو کا کیسے سوچا اور آپ کا جو انجیو ہے کیا کر رہا ہے علاقے میں بچوں کی جو بہتری کے لیے کیا ایکٹویٹی کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک یو اقبال انکل کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا بولنے کا تو پھر جب لوگ ڈاؤن تھے 2019 میں تو پھر ہم لوگ آرام سے اپنے گھر میں بیٹے ہوئے تھے کھا پی رہے تھے اور ہم لوگ انجائے بہت کر رہے تھے پر ہم پھر وہ لوگ جو دوسرے بچے تھے جو سفر ہو رہے تھے ہم میں اور میری بہن نے یہ سوچا ہم لوگ انہوں نے ان بچوں کے بارے میں سوچا جو ابھی سفر کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے جن کے ماں باپ باہر کام کرنے نہیں جا رہے اور یا تو جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں جو ان کے لئے کاما کھلا سکے جن کے لئے بہت مشکل ہو رہی تھی تو پھر میں اور میری بہن نے ریسائیڈ کے کہ ہم لوگ ایک انجیو بنائیں گے اور وہ ڈیولپمنٹ میں کام کریں گے بچوں کی یادیموں کی اور غریب بچوں کی تو پھر میرا انجیو میری انجیو کا نام دہ لیٹل انجیوز ویل فیر ارگنائزیشن تو ہم اس انجیو سے ڈیفرن چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو فر ایزامپل ہے فوڈ، کلوڈز، ایڈوکیشن، ہیلتھ یہ چیزیں ہم لوگ انہیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر جیسے کہ آتا ہے فوڈ جیسے کہ ہم لوگ کوئی فوڈ کی نکمی ہے تو ہم لوگ انہیں فوڈ پہنچاتے ہیں یا سٹالز لگاتے ہیں جیسے کہ میں سکول جاتی ہوں تو پھر میں اپنی پاکٹ منی بچاتی ہوں اور میں اپنی پاکٹ منی بچا کے ان پیسوں سے ان کے لیے کھانا کا انتظام کرتی ہوں ڈیفرنٹ چیزوں کا انتظام کرتی ہوں اور انہیں دیتی ہوں تو پھر میرا میسج یہ ہے کہ صرف ہم لوگ لوگوں کی ہیلپ کریں ہم لوگ لوگوں کی ہیلپ کریں گے تو پھر جب ہم لوگ دیں گے تب ہی ہمیں ملے گا اللہ ہمیں اس کا عجر دیتا ہے بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اب تک کتنے بچوں کو آپ فیسلیٹیٹ کر چکی ہیں آپ کی انجیو میں کافی بچوں کو کر چکی ہوں جسے کی میرے کچھ سکول میں کچھ بچے ہیں میرے اور انہیں میں پڑھاتی ہوں جو میرے ماما کے ٹیوشن آتے ہیں میں انہیں پڑھاتی ہوں اور اس کی جو مجھے فیس ملتی ہے اس سے میں سکول کے کچھ بچوں جن کے ماں باپ نہیں ہیں جن کا باپ نہیں ہے تو پھر ان کی میں فی پی کرتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کی جو سسٹر ہے جو آپ کی ٹیم کا ممبر ہے کتنی ایج ہے ان کی اور وہ کس کلاس میں پڑھتی ہے میرے جو سسٹر ہے اس کی ایج ہے وہ آٹھ سال کی ہے وہ کلاسٹری میں پڑھتی ہے اور میں بارہ سال کی ہوں اور میں کلاسکس میں پڑھتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا سابد الرحیم صاحب آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے بچوں نے اس طرح کے انشیٹو لیا ہے جو بہت کم بچے اس طرح کے ایکٹویٹیز میں سامنے آتے ہیں ظاہری بات ہے آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں آپ ایک ادارے کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں تو شاید یہی تربیت آپ کی اپنی تربیت ہے تو ماشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح کام کریں آپ اس انجیو کا اور خاص طرح ان بچوں کا ہلپ کرنے کے لیے آپ کیا رول ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جعبیس صاحب آپ تھے پہلے بات تو ہمیں مدوب کیا یہاں پیشنے بسکلی جب یہ بچی نے بتایا کہ لاکڈون کے دوران جب کافی سفر تھے کیونکہ ہمیں باہر جا کے کھانا لے کر آتا تو پوچھتے تھے کہ پاپا یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں کیونکہ تو بیٹا میری تو تنکھا چل رہی ہے تو یہ ہمیشہ مجھ سے ایک سوال کر رہے تھے پاپا ان کا کیا باپ نہیں ہے یا گریب ہیں جن کی جوپ چلی گئی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا تو میں نے کہا بٹا بس اللہ ہی ان کو دے دیتا ہے تو ان نے کہا کیونکہ ہم نہیں سوچے میں نے کہا آپ سوچ سکتے سوالے سے تو انہوں نے سوچ سوچ کے پھر کچھ چیزیں لگنے سٹارٹ کر دیا اور کافی چیزیں لگنے کے بعد انہوں نے جو جوہنا پھر انہوں نے ڈیولپ کیا تھا تو اس حوالے سے جو میری ذاتی وہ یہ تھی کہ ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ بھئے میں آپ کو فیننشلی سپورٹ کر سکتا ہوں علاقے کرم سے ہے میرے پاس تو میں آپ کو فیننشلی سپورٹ ہمیں اتنا کر دیں کہ ہماری پاکٹ منی میں تھوڑے سے اضافہ کر دیجئے گا جہاں آپ ہنڈرڈ روپیز دیتے تھے تو وہاں آپ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ کر دیجئے تو یہ بچے گر سے ٹی فن لے جانا سٹارڈ کر دیکھ تو ہائیجینک فوٹ چلا گیا ان کے ساتھ اور دوسرا انہیں وہ پاکٹ منی بچانے کے بعد اور کچھ بچے ٹوشن کے لئے آتے ہیں تو وہ اپنے ماما سے وہیں اٹھا کے جوہنا ان کو ٹوشن یہ پڑھاتے ہیں پڑھانے کے بعد وہ جو منی بچتی ہے وہ پھر فیزس دینا سٹارڈ کر دی میری طرف سے یہ ہے کہ فیلحال تو یہ انڈر ایج ہے ہم ان کے ماں کے نام پہ ہم ریجسٹر کریں گے جیسے ہی اٹھارہ سال کے ہوں گے تو پھر یہ ان کی طرف شفٹ ہو جائے گا فینینشلی موریلی اور جو بھی یہ چیزیں سپورٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ میں ان بچوں کے ساتھ ہوں یہ ایک انیشل سٹیچ ان کی لیڈیشپ کی طرف ایک قدم ہے بیسکلی انسان پڑھ لکھنا تو ایک الگ بات ہے وہ آج کل کتابوں سے بھی پڑھ سکتے اور آج کل اس میں بھی ماشاءاللہ سے انٹرنیٹ میں مواد تو موجود ہے مگر لیڈر بننا بڑا مشکل کام عملی طور پر کام کرنا بڑا مشکل کام ہے تو انہوں نے جب یہ عملی طور پر کام کرنا جب سجیشن دیا مجھے تو میں نے کہا یار پھر کیوں نہیں سٹارٹ کریں اس جیس کو تو جلدی سٹارٹ کریں اور ماشاءاللہ سے ابھی ان پروسس میں ہے ان کے انجیو اور میں انس کو ریسٹر کروا رہا ہوں بہت جلد ہم اس کو سٹارٹ فیلالٹو اشکنداز سے لی ہے اور ہم نے گزر سے ہی اس کی بقاعدہ طور پر اپننگ کریں گے اور یہاں آپ کے پاس ہائے کہ ہی کریں گے بہت اچھا سابر رحیم صاحب آج کل کا زمانہ جو ہے آئی ٹی کا دور ہے آئی ٹی کے حوالے سے جو آپ کچھ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو سٹوڈنٹس کو آئی ٹی کی طرف لانے اور ان کو پھر آئی ٹی کے حوالے سے جو ایڈوکیشن ہے وہ دینے کے حوالے سے اور بچی کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ انجیو کے ساتھ آپ بھی ایفیلیٹ ہیں ان کی ہلپ کر رہے ہیں تو کیا انجیو کے تھوں بچوں کو آئی ٹی کے حوالے سے کوئی ایڈوکیشن دینے کا سوچ رہے ہیں ہم نے اور ان بچوں نے خصوص ہم مجھے خود بھی سجیشن دیا تھا کہ بپا ہم بھی یہ بھی آئی ٹی میں بڑے مشہور ہیں اور کافی کام کرتے ہیں آئی ٹی میں یہ لوگ بھی تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ گیزر سے آئی ٹی کا سٹارٹ لے لے اسپیشلی فیمیل کی طرف ہم بڑھنے کی کوشش کر اور فیمیل سپیشلی سائنس ایڈوکیشن میں بہت کم آتے ہیں اور آئی ٹی میں بہت کم آتے ہیں تو اس میں ہم نے بقاعدہ طور پہ ہم ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں یہ جو وینڈر ویکیشن کے بعد ہم گیزر سے ہی انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کس طرف فیمیل کو جو ہنا آئی ٹی کی طرف لائے جائیں اور کیریئر کانسلنگ اور ہم کیریئر سیمینارس نہیں رکھیں گے کیریئر کانسلنگ کریں گے ون ٹو ون کانسلنگ ہوگا اس میں میرے و میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے میری وایب بھی میرے ساتھ ہوں گی اور ہم سب مل کے ان کے ساتھ دیں گے دے کے جو ہنا اُس کو ون ٹو ون جو ہنا ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کال پہ لیں گے ویڈ سیپ پہ لیں گے یا کسی بھی سوشل ویڈیا کے تھرو ہم ان کو آن لائن لے کے ہم اس پہ بچوں کی سجیشن یہ ہے کہ اس پہ کوشش کریں اس کے علاوہ ہم آئی ٹی کے حوالے سے سکولیشپ جو سپیشلی فی میلز کے لیے آتی ہیں یہ سکولیشپ اور کہاں کہاں آئی ٹی میں فی میلز کے لیے جو ہنا وہ کریئر ہے اور سپیشلی کیایو بھی زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں کراکروم انٹرنیشن ایسٹری بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارے وائس چانسلر صاحب بھی اس وائبالے سے بہت ایکٹیو ہیں وہ بھی اس پہ بڑے محنت کر رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ فی میلز کو آئی ٹی کی طرف بلائیں اور آپ کی جہن میں یہ بھی سوال آتا ہو کہ فری لانسنگ کی طرف آشکر بہت دنیا جا رہی ہے اور ہم کوشش کریں کہ فی میلز کو جو باہر نہیں جا سکتے ان کو فری لانسنگ کی طرف جو ہم مائل کریں گے موٹیویٹ کریں گے بہت اچھا بیٹا مجھے یہ بتائے جیسے آپ نے ایک انیشیٹیو لیا ہے آپ اپنی ٹیم کو ابھی مزید بڑھانے کے پلان ہے جس طرح آپ نے ابھی اوچک انداز سے کام شروع کیا ہے اب آپ کا تعلق بھی گیزر سے ہیں تو کیا گیزر میں بھی آپ کی رابطے ہیں اپنے جو سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ بھی آپ کے ٹیم میں شامل ہو اور فردر آپ اس کام کو مزید بڑھا سکیں یس اور میرے اس میں ٹیم بہت لوگ کچھ شامل ہیں جیسے کہ میرے ریلیٹیوز میرے مامو میرے خالہ اور وغیرہ لوگ میرے شامل ہیں اور پہلے میں ایک غزر سے سٹارٹ لینا چاہ رہی ہوں اوچک انداز سے وہاں سے اگر میں سٹارٹ لیا آگے پھر گلگت بلتسان کی ڈیفرنٹ جو ڈسٹرکس ہیں میں وہاں تک جاؤں گی اور وہاں کے جو سٹوڈنٹ سے میں ان کی بھی ہیلپ کرنا چاہوں گی اور وہاں تک میں کوشش کروں گی کہ میں جلد سے جلد میرے انجیو ریجسٹر ہو جائے اس دن پھر میں جاؤں گی بہت اچھا اس وقت آپ نے کہا کہ مامو آنٹی امی ابو اس طرح آپ کے میمبر سے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس وقت یس مجھے وہ لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ مجھے کوئی فائنینشل ہیلپ چاہیے یا پھر ان کے کوئی رائے چاہیے تو پھر میرا مامو اور میری خالہ باہر ملک میں ہیں تو وہ لوگ بھی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں بس میری کہہو نا مجھے رائے دیتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے اپنے انجیو کو آگے بڑھا سکتی ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ دیفرنٹ فائنینشل ہیلپس کے لیے بس ان سے میں رابطہ کرتی ہوں بہت زبردست بہت شکریہ حانیا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور صاحب الرحیم صاحب آپ کا بھی شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نے ایک کام میں کامیاد بھی دے دے اور مزید بھی ہماری طرف سے جو بھی ہلپ ہوگی ہم حکومت سے بھی اپیل کریں گے جس طرح حانیا اور ان کی ٹیم نے ایک اس عمور میں انجیو بنا کے علاقے کے مستحق بچوں کی مدد کرنے کے لیے نکلے ہیں تو اس طرح کے بچوں کی حسلابزائی ہو جائے تو یقینا ہمارے معاشرے میں جو مستحق بچے ہیں ان کی حسلابزائی ہوگی اور وہ اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہوں گے اللہ حافظ